آپ اردو خبریں دیکھ رہے ہیں پاکستان کا سافٹ ویر اور آئی ٹی سیکٹر ملک کا تیسرا سب سے بڑا برامدی شعبہ بننے کے دہانے پر ہے سنت کے اندرونی ذرائع نے مالی سال 23-24 میں برامدی آمدنی 3 بلین ڈالر تک پہنچنے کی پیش گوئی کی ہے یہ متاثر کن ترقی ملک کی اقتصادی ترقی کو آگے بڑھانے میں ٹیکنالوجی کے اہم کردار کی نشاندے ہی کرتی ہے بینک آف فیوچر فورم بی او ایف ایف تیس کے بارہ او ایڈیشن سے خطاب کرتے ہوئے سسٹمز لیمیٹڈ کے منیجنگ ڈائریکٹر اور سی ای او آصف پیر نے پاکستان کی آئی ٹی برامدات کی نمائع پیش رفت پر روشنی ڈالتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ وہ روان سال میں 3 بلین ڈالر تک پہنچنے کیلئے تیار ہے انہوں نے یہ بھی نوٹ کیا کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات پاکستان کی آئی ٹی مسنوعات کی خاطر خواہ مارکٹوں کی نمائندگی کرتے ہیں آئی ٹی کی برامدات میں یہ اضافہ اس شعبے کو پاکستان کے لیے تیسرے سب سے بڑے برامد کنندہ کے طور پر رکھتا ہے جو صرف ٹیکسٹائل اور چاول سے تیچھے ہیں پیر نے مختلف شعبوں خاص طور پر حفاظتی اقدامات کے دائرے میں مسنوعی ذہانت اے آئی کے گہرے اثرات پر زور دیا آج ہم دنیا بھر میں انڈسٹری کلاود پلیٹ فارمز کے اُبھرتے ہوئے مشاہدہ کر رہے ہیں جبکہ پاکستان ڈیجیٹل بینکنگ کے انقلاب کی طرف گامزن ہے کاروباری اداروں اور مالیاتی اداروں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس تبدیلی کو اپنائی اور مسنوعی ذہانت اور اخترائی ٹکنالوجی کی طاقت کو بروئے کارلائیں حبیب بینک لیمیٹیڈ کے سی ای او اور صدر محمد اورنگزیب نے تیز رفتار کم لاغت اور بہتر خدمات کی فراہمی میں ڈیجیٹل شمولیت کی اہمیت پر زور دیا انہوں نے تسلیم کیا کہ پاکستان میں جلازیشن کو اپنانے کی رفتار نسبتاً سست رہی ہے لیکن اس بات پر زور دیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ٹکنیکی ترقی کو تیز کیا جائے اورنگزیب نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان اس بی پی کے اقدام کی بھی تریف کی اسے جلازیشن کے ذریعے مالی شمولیت کے حصول کی جانب ایک اہم قدم کے طور پر دیکھا میزان بینک کے ڈپٹی سی ایو آریف الاسلام نے بینکنگ انڈسٹری کو آگے بڑھانے میں جدت اور ٹکنالوجی کے تبدیلی کے کردار پر روشنی ڈالی جس سے بینک والے اور غیر بینک والی آبادی دونوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے ان پیش رفتوں نے مالی شمولیت کی مہم کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے مزید دیکھنے کے لیے لائک شیئر اور سبسکراب کریں شکریہ